السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کو جمعہ مبارک کی روز نماز اثر کی وقت ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس کے بے حد موجزات اور واقعات موصول ہوئے ہیں دوازائف ورل کے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مقصد ہر حاجت اور دلی تمنہ کو پوری کرتا ہے اس عمل سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ مقصد کوئی بھی ہو شادی کا امتحان کا اچھے رشتے کا اچھی نوکری کا گرز مقصد کوئی بھی ہو ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اللہ پاک کی فضل سے جمعہ مبارک کے روز نماز اثر کے وقت یہ مختصر سا وظیفہ آپ نے کرنا ہے یہ وظیفہ آپ نے صرف جمعہ مبارک کے روز ہی کرنا ہے رسول اللہ نے اشارت فرمایا جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ افصل دن ہے اس دن کی پانچ خاص باتیں ہیں پہلی فضیلت اس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا دوسری فضیلت اسی دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تیسری فضیلت اسی دن ان کو موت عطا فرمائی چوتھی فضیلت اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں پانچی فضیلت اور اسی دن قیامت قائم ہوگی رسول اللہ نے اشارت فرمایا سورج کے طلوع غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن چھمے کے دن سے افضل نہیں یعنی جھمے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے رسول اللہ نے ایک مرتبہ جھمے کے دن اشارت فرمایا مسلمانوں اللہ تعالی نے اس دن کو تمہارے لئے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا اس دن گسل کیا کرو رسول اللہ نے اشارت فرمایا اللہ تعالی کی نزدیک سب سے افضل نماز جھمے کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جھمے مبارک کی فضیلت کے بارے میں تو آپ نے حدیث سنی ہی لی ہے اب اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے مطالبوں کو اللہ پاک سے قبول کروا دے گا انشاءاللہ اب ہم آج کی وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس وظیفے کے خاص کلمات ہیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کلمات عطا فرمائے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے اللہ پاک سے جو بھی مانگتے اللہ پاک وہ ان کو عطا فرما دیتے یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے وہ اسے سات مرتبہ پڑا کرتے تھے اور جو بھی اللہ پاک سے مانگتے اللہ پاک انہیں عطا فرما دیتے وہ کلمات کیا ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اسکرین پر آپ کو وہ کلمات نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے انشاءاللہ جس کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ جھمعے کے روز نمازِ اثر اور مغرب کے دوران یہ وظیفہ کرے اب ہم چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے ساتھ بار آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں جو آپ کو سکرین پر دکھائے دے رہے ہوں گے اور اس کے بعد تین بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اس کے بعد پھر اپنی حاجت کے لئے اللہ سے دعا مانگیں آپ کی جو بھی خواہش ہو جو بھی حاجت ہو اللہ پاک قبول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کی مشکلوں کو آسان کریں آمین اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اب ملتی ہوں آپ سے ایک نئی وظیفے کی ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگر میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آگے مزید لوگوں کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں اسی کے ساتھ اللہ حافظ